ڈی سی آفیس کے دفتر میں جو احتجاج ہوا جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کے خلاف اس کے بعد ویسے تو آپ ہر ایک میٹنگ میں نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ جو ہے میڈیا ٹاک میں آپ کیوں نظر نہیں ہیں یہ غیر قانونی طور پر ہے وہ زلہ ابتباد کی اثرٹی ہم پر مسلط کی گئی ہے اور آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیبل ہی لگانا تھا تو جی ڈی اے کی جگہ سی ڈی اے کا لگا دیتے تو یہ کس طرح قانونی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہم پاکستان اور میں ہوں شہزاد احمد ناظرین اپور خانپور کا مکنیال بیلٹ اس وقت شدید احتجاج کی لپیٹ میں ہے لوگ جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ناظرین ابتباد زلہ ابتباد کے لیے بنایا جانے والا جی ڈی اے یعنی گلیار ڈیولپمنٹ آتھورٹی وہاں پر ٹورزم کو فروح دینے اور گلیار کی سیعتی بیلٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے ایک محدود اور محسوس آتھورٹی کے طور پر سامنے لائے گی مارچ دوزر بیس میں اسے توسیح کر کے زلہ ہریپور میں لائے گیا اور مکنیال بیلٹ پر جی ڈی اے کو لائے گیا اس پر پچھلے دو سال سے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ احتجاجی منٹکیں کی جاری ہیں اسی سلسلے میں آج ہم مکنیال تفوض مومنٹ کے مرکزی عددران سے پوچھیں گے کہ انہیں جی ڈی اے اور میکمہ جنگلات سے کیا تفوضات ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ جن میں اکیلا چلنے کا حسلہ ہو ایک دن کافلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں مکنیال تفوض مومنٹ کے صدر جناب چودری صغیر صاحب جرنل سیکٹری ملکہ مجد محمود اور فینان سیکٹری سبدار ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میکمہ جنگلات اور جی ڈی اے کی اتھارٹی کے بارے میں جو اپر خانپور میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے ان سے جانتے ہیں کہ مکنیال تفوض مومنٹ کس نظریہ پر بنائی گئی اسلام علیکم محمود بھئی سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کروں گا جناب آپ کا جو اس ایم یہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے میں بہت شکریہ آپ کا کہ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے اور یہاں پہ ہماری آواز کو اوپر ایوانوں تک بلند کرنے کے لئے آپ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے پوری ٹیم مکنیال تفوض مومنٹ جو ہے وہ آپ کا اس آپ کے اقدام پہ شکریہ دا کرتی ہے اچھا یہ کس اقدام پہ ہم نے بنائی ہے بسیکلی مارچ دوزار بیس میں اس کا ایک نوٹفکیشن جیڈیے کے والے سے اس علاقے پہ آیا تھا لیکن ہم سے چھپا کے رکھا گیا تھا جب میں ہمیں جولائی اور اگست کے مہینے میں پتا چلا اور وہاں ان کے ساتھ ہی میکمہ جنگلات جو ایریا جیڈیے کے والے کیا گیا تھا وہاں پہ ہی میکمہ جنگلات نے آکے کچھ مکان جو ہمارے تعمیرات ہو رہی تھی ان کو روکا گیا ہے فیزیکلی روکا گیا ہے اور جرمانے بھی کیے گئے جو خاریاں کے لوگ بھی ہیں کمل کے لوگ بھی ہیں سنگڑا کے لوگ بھی ہیں جہاں پہ یہ کنسٹرکشن رکھائی گی تو اس کنسٹرکشن کے رکھانے کے عمل پہ اور جو جو نوٹس جیڈیے کا ہمارے علاقے میں آیا تھا کہ آرامو خاص کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اب جیڈیے کی تھرٹی ہوگی لہذا آپ کوئی بھی تعمیرات کریں گے تو آپ نے نو سی لینی پڑے گی تو ان چیزوں کو دیکھ کر ایک تو جنگلات والوں نے آکے فیزیکلی ہمارے مکان اور ان چیزوں کو روکا اور دوسرا ان کا یہ جو نوٹس آیا ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہم نے مکنیال تحفظ مومنٹ کریئٹ کی جس کی بنیاد پر آج تک ہم ان دونوں چیزوں کے خلاف ایک اتھارٹی کے خلاف اور اس میکمے کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں سر آپ کتنی عرصہ ہو گئی ہے کہ آپ جیڈیے اتھارٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ اتجاج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکنیال تحفظ مومنٹ کو مطلب ہے کہ ہم نے اس پریٹ فارم پر کھڑا کرنے کا تو یہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دوزار بیس میں جب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے یہ ادارے جنگلات اور جیڈیے یہ امپارے یہ کالا قانون مسلط کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہم نے پھر اپنا ایک گروپ تشکیل دیا جس کا نام رکھا ہم نے مکنیال تحفظ مومنٹ اور ماشاءاللہ اس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہوئے گزرائے ہم نے عوام میں آویرنس پہنچائی ہے میٹنگز کی ہیں کبھی ایک گاؤں میں کبھی دوسرے میں اور اچھی پیزیرائیہ سول ہوئی ہے اس کو ہمیں یہ بتائیں کہ جیڈیے آتھارٹی کے خلاف اور محکمہ جنگلات کے خلاف آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو احتجاجی میٹنگ ہے وہ کی جا رہی ہیں تو جو اس علاقے کے متعلقہ ایم این اے یا ایم پی ہیں ان میں سے آپ نے کسی کو مدو کیا ان میٹنگ میں ان کے سامنے اپنے جو تفضیات تھے وہ آپ نے رکھے ہمیں اس چیز پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو یہاں سے اچھے مطبع مارجن پہ یعنی ایک بوٹ ہی نہیں کی ہم نے سپورٹ بھی انہوں کی کی ہے لیکن جب ہمیں وقت پڑا ہے تو ہم آر کال پہ ہمیں نو ہی کا جواب ملتا رہا ہے کیونکہ ہم نے میں نے خود بزاعت خود ارشد عیوب صاحب ایم پی اے ہیں جو مارے ان کے پاس میں گیا بھی ہوں پریکٹیکلی اور ان کو فون کال پہ بھی کہا ہے کہ آپ آئیں اور اس علاقے کے مسائل دیکھیں اور ان لوگوں کو جو ہے نا جو اس وقت ایک پرشانی کی کیفیت میں تو انہیں کوئی مددہ کے حسلہ دیں سارا دیں لیکن انہوں نے کوئی بھی اس طرف جواب بھی نہیں ملا ہمیں کہ واپس ہم آئیں گے یا نہ آئیں گے لیکن ہے کہ پریکٹیکلی وہ کسی میٹنگ ہماری میں شامل نہیں ہوئے جوڑ کے دونوں طرف یہ جو نیا نوٹفکیشن آیا ہے یا بھی پرپوزل ہے جو دو سو فٹ جو ایکوائر کی جا رہی ہے یا بھی اس کا پرپوزل ہے میکمہ جنگلات کی طرف سے آپ کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے ستائیس پیج کا ہے پورا اور یہ نوٹفکیشن ہے یوسف عجوب صاحب نے جس دن ہم ڈی سی آفیس کے سامنے گئے وہاں پہ ان کا جو آپ کلپ دیکھیں تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس نوٹفکیشن کو جو ہے بہت جلد جو ہے وہ ختم کرواؤں گا ان کی طرف سے بھی یہ پروف ہے اور کچھ لوگ اس کو پرپوزل کہہ رہے ہیں اب ہم نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے تو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے تو جج نے ماری تاریخ بھی سنی ہے تو کیا جج پروپوزل کو چیلنج کر سکتا ہے یا اس کا کیس ہمیں نے پانچ لاکھ کا وکیل کیا ہوا ہے تو ایک پروپوزل کو ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں کہ جو لوگ پروپوزل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وکیل نے ماری پندرہ منٹ بیعث کی ہے اس کے کیس نوٹفکیشن کو وقتی جو ہے آپ سٹے آرڈر ہمیں دیا جائے تو یہ اس میں کوئی رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ ستائی صفحہ کا نوٹفکیشن ہے دو سو فٹ کے والے سے جو ایک وائر کیا جنگلات والے ڈریکٹ جو ہیں وہ ان کو ڈپٹی کمیشنر اور سی ایم کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک وائر کر رہے ہیں میں یہ بتائیں یہ کس قانون کے تعد یہ ایک وائر کر رہے ہیں روڈ کے دونوں طرف جو جگہ ہے یہ کہ ہم لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیتی جگہ ہے یا اس میں جنگلات کی جگہ ہے کون سی جگہ ایک وائر کر رہے ہیں نہیں سارا اس میں تو جنگلات کا دور تک کوئی جو ہے وہ بانڈری نہیں لگتی ہے فرسٹ بہت دور ہے اور جس کو وہ گزارہ ڈکلئر کر رہے ہیں حالانکہ گزارہ نام کی بھی چیز ادھر نہیں ہے کوئی نہیں لوگوں کی ذاتی ملکیتیں اگر وہ گزارہ کو بھی ڈکلئر کریں تو تب بھی یہ روڈ کے دونوں سیڈوں پہ وہ گزارہ تک بھی نہیں آرہا ہے کہ دیکھیں اب یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ روڈ ہے یہ دو سو فڈ نیچے گزارہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت دور تک ہے تو یہ غیر قانونی طور پر ہے اس میں ذاتی ملکیتیں ہیں اور میں یہاں پہ آپ کی اس میں آپ ایک اور اضافہ کر دوں کہ یہ جو روڈ ہیں ابھی تک ان کے ڈاکومنٹس میں روڈ بھی نہیں لگیں جو روڈ ہیں یہ روڈ جو گزارہ یہ بھی ذاتی ماری پروپرٹی ہے ابھی تک کسی آپ ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کریں کسی میں لگا ہی نہیں ہے تو اس کے پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو فڈ رائٹ اور لیفٹ اچھا یہ جو کون کون سے پانچ روڈ بتائے جا رہے ہیں ناظرین پیج ہے جو اس نوٹفکیشن کا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ پیر سواوا ریورس موڈ پیر سواوا ٹو ریورس موڈ ہے اکیس کلومیٹر ہے کمل پل ٹو سرہ پل ہے یہ آپ کا سترہ شریعہ تین کلومیٹر ہے ڈنہ فروز پل روڈ ہے دس کلومیٹر اور کمل گلی تارانجہ پل روڈ ہے گیارہ شریعہ چھے کلومیٹر اور خاریاں جس میں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹونیلہ بوتو روڈ جو ہے چودہ شریعہ دو کلومیٹر یہ ٹوٹل چورتر شریعہ ایک کلومیٹر بنتے ہیں یہ پانچ روڈ ہیں جو وہ ایک ویر کر رہے ہیں اتجاجی میٹنگ کر رہے ہیں اتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قانونی طور پر کوئی پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے اس علاقے کے لیے نکھے جی جب سے اس ادارے کی اور جی ڈی اے اور جنگلات کی پیش قدمی شروع ہوئی ہے تو ہماری کوششیں اس وقت سے مطلب جاری ہیں ہم نے مطلب میٹنگز کی ہیں اس کے بعد مطلب اپنی طرف سے اتجاجی کال بھی دی ہے پب لگ گئی ہے ہمارے ساتھ پریس کلب میں ہم نے ادر مطلب اتجاج کیا ریکارڈ کر آیا ہے لیکن جب کوئی بھی شنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہمیں کوٹ کا ڈسین لینا چاہیے تو ہم نے اب پشاور آئی کوٹ کی ابتباد بینچ میں ہم نے مطلب ایک ویرٹ پیٹیشن دائر کرائی ہے اس کو لگ بگ ایک ماہ وقت گزر چکا ہے تو اس میں امید ہے کہ کوٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا ریسپانس ملے گا ہمیں یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں اگر جی ڈی اے کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان پر جی ڈی اے کے کون کون سا بیلاز جو ہیں وہ لاغو ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بڑا تحفظ ہے کہ تحفظات ہیں اس چیز پر کہ یہ نوٹس جو ایکوائر کریں گے جنگلات والے جو پروپرٹی کریں گے تو یہ ان کے حوالے کریں گے جی ڈی اے والوں کے بنانی ہیں ٹاؤنز میں ان کی ایک جو ہمارا سب سے بڑا تحفظات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹاؤن جب بناتے ہیں تو اس میں یہ فیسٹیول کرتے ہیں اور فیسٹیول ایسے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ ننگے فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں عورتیں ناچ گانہ ڈانس ہوتا ہے جو ہماری اس کلچر کو بھی تباہ کرنے کا یہ ایک چیز ہے تو اس کے ہم سخت خلاف ہیں جب فیوچر میں ہمیں یہ نظر آرہا ہے کہ یہ نو سی ہم سے مانگیں گے یعنی یہاں پہ ہم واشروم بنا رہے ہیں یا کوئی چھوٹی سی چیز تو ان کے ساتھ فیوچر یہ ہم سے ضرور اس کے نو سی مانگیں گے اور انو سی کے لیے ہمیں اپنے بات کے چکر بھی لگانے پڑیں گے کچھ مکان کا ڈانچہ جو بھی ہم نے تعمیر کرنا ہے وہ ان سے اجازت لینی پڑے گی اس کے علاوہ ٹیکسز ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ واضح طور پر پتا ہے آتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ٹیکسز جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کمرشل اس پہ کر رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں پتا ہے کہ اس کو بھی وہ کمرشل ٹکیٹ جیسے دو سو فٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی کمرشل ٹکلیئر کر کے علاقے پہ ہمارے اوپر ٹیکس بھی امپوز کریں گے تو یہ مین مین پوائنٹ ہے جو ہمیں لیکن ان کے بائلاز اتنے ٹف ہیں اور اتنے سر لنٹھی ہیں کہ ان کو سٹیڈی کرنا پڑے گا ہماری اس میں کم ہے وہاں کے لوگوں کے بہت زیادہ تفضیات ہیں وہ بائلاز کو بڑی بریکی سے جنتے ہیں جو پریکٹیکلی وہ سہ رہے ہیں تو ہمیں یہ تین چار چیزیں جو میں نے اس پہ تفضے ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈی سی آفس کے دفتر میں جو احتجاج ہوا جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کے خلاف اس کے بعد ویسے تو آپ ہر ایک میٹنگ میں نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ جو ہے میڈیا ٹاک میں آپ کیوں نظر نہیں آئے جی سر سب سے پہلے امپارٹنٹ بات ہے کہ میں جب وہاں پہ موجود تھا تو اندر ڈی سی صاحب کے پاس جو ہے ہمارے علاقے کے سرکردہ لوگ جو ہیں بیس پچیس یا جو بھی ایکس وائی زید تعداد تھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہر جو عام پبلک کھڑی تھی اس سے میڈیا نے کہا کہ کچھ دو چار بندے آئیں ہم آپ سے ویوز لیتے ہیں تو میں ابھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور ابھی ہمارے سرکردہ لوگ بھی اندر ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب بھی اندر ہیں اور جو یوسف عجوب صاحب ہیں وہ بھی اندر ہیں میری یہی مرضی تھی کہ جب وہ سارے باہر آئیں گے تو وہاں ایک جرنل میڈیا ٹاک ہوگی اس میں میں پوری اپنی بات کروں گا جس میں عبدالعادی صاحب اور نواز صاحب نے انٹرویو بھی دیا ٹیک ہوگیا اچھا آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ کی کافی تقریریں میں نے خود بھی سنی ہیں آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی ڈی اے غیر قانونی طور پر ہے وہ زلہ ابتباد کی اثرٹی ہم پر مسلط کی گئی ہے اور آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیبل ہی لگانا تھا تو جی ڈی اے کی جگہ سی ڈی اے کا لگا دیتے تو یہ کس طرح قانونی طور پر ٹھیک ہو جاتا دیکھیں یہ آپ کا زلہ ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر چلا رہا ہے اس وقت اس کا مالک اس کا رو روان جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے اپٹباد کا اپنا ڈیپٹی کمیشنر ہے وہاں ایک مخصوص سے علاقے سے اٹھا کے ایک تھارٹی آپ یہاں کے مخصوص سے علاقے پر امپوز کرتے ہیں تو اس زلے میں دو قوانین ہو جاتے ہیں ایک ڈیپٹی کمیشنر وہ چلا رہا ہے اور اس تھارٹی کو اپٹباد والا کر رہا ہے تو ایک گھر میں دو سربرا ہو جائیں تو آپ بہتر جانتے ہیں اور ایک زلہ ہے تو اس میں دو قوانین ہیں اور اپر کے باقی لوگوں کے لئے اور قوانین ہیں اور چار القوں کے لئے اور قوانین ہیں تو اس میں کوئی ہمارا قانون جو ہے ترہتر کا بنا ہوا وہ کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک دوسرے زلے کی تھارٹی اٹھا کے دوسرے زلے کے کچھ علاقوں پر آ کے امپوز کیجئے یہ جورسڈکشن کا سب سے بڑا اتراز ہمارا اگر آپ جیڈیے کی کچھ باتیں جیسے جو لوگ ہمارے کہہ رہے ہیں کوئی تسلیم بھی کی جائیں کہ یہ ادھر پھول آر ہمارے گلے میں ڈالیں گے تو پہلی کام ہی آپ نے غلط کیا ہے کہ جورسڈکشن قانونی طور پر آپ کو کوئی ایسی جواز ہی نہیں ہے کہ آپ دوسرے زلے سے اٹھ کے ہمارے زلے کے اوپر آ کے انتظامی معاملات جو ہے کسی چند لاکھوں میں آ کے کریں دوسری بات جو آپ نے پوچھئی ہے کہ واقعی جو ہمیں آپ نے ایک تھارٹی کا نام ہی دینا تھا تو یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے اور اس کا اس وقت ورلڈ میں ایک نام ہے مکنیال کا تو آپ مکنیال کے نام پہ ہمیں تھارٹی بنا کے دیں لیکن اس کا قطع مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف مکنیال ایرگیہ میں کریں اس کو پورے اریپر میں لانچ کریں اور اگر وہ بھی نہیں بنا کے دینا چاہتے ہیں تو اریپر ڈیولومنٹ تھارٹی جس پہ امپی اے صاحب نے کچھ کام کیا بھی ہے اس کو پورے اریپر میں امپوز کریں نہ صرف سیٹی ایریا میں کریں بلکہ ہم پورا ڈسٹرک میں ہم بھی رہتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ واقعی اگر ہمیں باہر سے آگے کسی اچھی اس کے ساتھ لگانا چاہتے تھے تھارٹی کے ساتھ تو ویسے بھی ماسٹر پلان میں مارالا کا مرگلائلز نیشنل پارک ڈکلیئر ہے تو ہمیں سیڈیا کے ساتھ لگا دیں تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی تو یہ ایک ضروری چیز ہے اور ایک اچھی تھارٹی بھی ہے جس کا ایک پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ایک نام ہے تو ہمارے یہی تفضات ہیں کہ اس تھارٹی کے ساتھ جو درمیان میں دو تسہیلیں چھوڑ کے جس کی بونڈری ساتھ جڑی ہے اس کو کیوں نہیں مارے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یہ تھا ہمارا اس کا تفضہ تھا جو امجی صاحب اگر آپ مکنیال بیلڈ کے لوگوں کو اس ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں پبلک کے لیے یہی میسیج ہے جی کہ ہم نے پانچ روڈز آپ کی جو ہیں وہ ایک وائر ہوئی ہیں اس میں ہم کورٹ میں چلے گئے ہیں جس علاقے کے لوگ کورٹ میں نہیں پہنچ سکیں ابھی فارغ زمپل حلی ہو گیا یا مسلم بعد ہو گیا میں ان کو یہ پہلے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اپنا کیس فائل کریں قانونی طور پر تا کہ جتنا وزن بنے گا وہاں پہ اتنا ہی یہ جو ہمارے تحفظات ہیں یہ دور ہو جائیں گے پبلک کو عام پیغام یہی ہے کہ اپنے اس پرپرٹی کی فازد کے لیے اپنے اس علاقے کی زمین کی فازد کے لیے باہر نکلیں مخنیال تحفظ مومنٹ کا ساتھ دیں یا تو مخنیال تحفظ مومنٹ کے ساتھ چلیں یا اپنی مٹی کی وفا کے لیے آپ آگے ہو جائیں اور ہمیں اپنے ساتھ رکھیں ہم نے کسی ایم بی ایم ایم ای اس وقت تک نہیں ماننی ہے جب تک کہ ہمارے جو تحفظات ہیں ہمارے علاقے کے حوالے سے وہ مانے جائیں اور پوری پبلک کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یونٹی اتفاق پیدا کریں باہر سے لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے مٹی زمین کو دیکھ کر اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ چلیں اور ہمیں بھی ساتھ ملائیں یا ہمارے ساتھ آگ مل کر کوڈ کا پروسیجر بھی اتجاجی پروسیجر بھی ہمارے ساتھ مل کر کریں بہت شکریہ سر آپ تمام امران کا مکنیال تحفظ مومنٹ کا ہمارے جو مطلقہ امنے ہیں اور ایم پی ہیں میری بھی ان سے گزارش ہے کہ ازرائے خدا آپ اپنی عوام کی آواز بنیں اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزاد احمد کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اس ایم پاکستان